جائپور میں گروبار کو ویدیہ دنگر تھانا پولیس نے دشکرم کے معاملے میں آروپی کو بلیک مل کر لاکھوں روپے ٹھکنے والے گیروہ کا کھلاسہ کیا ہے پولیس نے معاملے میں محیلہ سہیت دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے جائپور اتر پولیس اپائیوکتہ منوچ کمار نے بتایا کہ روحیتاش نے محیلہ اور اس کے ساتھیوں پر بلیک مل کر روپے انٹھنے کا معاملہ دج کرائے تھا محیلہ نے روحیتاش دشکرم کے معاملے میں سجا سے بچانے کے لیے گیروہ کے سدیسوں کے ساتھ مل کر قریب سترہ لاکھوں پر انٹھ لیے دیکھئے تھانا ویدیہ دنگر میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں پریوادی روحیتاش کمار نے بتایا کہ اس کے خلاب کسی محیلہ نے 2017 میں ایک بلاتکار سمندی مقدمہ درج کرائیا تھا جس میں اس کا چالان بھی ہو گیا گرپتار ہو گیا تھا وہ چالان ہو گیا اور اب کورٹ میں اس کے بیان ہونے ہیں چودہ تاریخ میں بیان کی تاریخ ہے اس سے پورو ہے اس سے مقدمہ درج کرانے سے پہلے سے لے کے اور مقدمہ درج کرانے کے بعد بیان بدلنے کے نام پہ اب تک سترہ لاکھ روپے پریوادیہ جو اس 2017 کے مقدمے کی ہے وہ لے چکی ہے اور آج جب اس سے پیسے مانگے گئے کہ پچاس جار روپے تو ان کے آپس میں بات ہوئی کہ پچاس جار روپے میں ابھی دے دوں گا بعد میں بیان بدلنے کے لیے پھر انہوں نے تھانے سے سمپرک کیا کہ میرا جو مقدمہ اس نے درج کرائیا تھا بلیک میلنگ کا یا ایکسٹورشن کا 384 میں 384-120 بھی IPC میں اس میں اس نے اپلیکیشن دی کے ساتھ آج میرے سے یہ پیسے مانگے گئے ہیں پھر پولیس نے ایسی پی صاحب کے نیتریتوں میں اور تھانہ دیگاری ویدیادر نگر دوارہ اس میں جال بچھا کر اور ان پیسوں کو باقاعدہ پہلے ریکوڈ کر کے نمبر لے کے اور ان کو لے کے بھیجا اور جو اس نے پیسے جب اس نے پرابت کیے تو اس کو رنگے آتھوں اس مہیلا پریوادیہ کو جو کی 2017 کے مقدمے کی پریوادیہ ہے اور اس کے ایک ساتھی جو اپنا نام بار بار بدل رہا ہے بتا رہا ہے لیکن ابھی جو بتایا اس نے منوج کمار گوجر نام بتایا ہے ان کو پولیس نے گرپتار کیا